اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان شہر القرآن اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے روزہ صبر اور تقوی کی تربیت ہے قرآن حکم میں روزہ فرض کرنے کا مقصد بتایا گیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِی بَن جَاؤ اور حدیث میں رمضان کے مہینے کو شہر السبر کہا گیا سبر اور تقوی دونوں ہی دین کے تقاضے ہیں جو سال کے بارہ مہینوں اور تین سو پینسٹھ دنوں میں مطلوب ہیں سال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو رمضان کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا اس کی بڑی وجہ رمضان کے مہینے کی تربیتی اہمیت ہے تربیتی مہینے میں لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تقوی اور سبر لوگوں کے مزاج میں داخل ہو جائے لوگ نفسیاتی طور پر روحانی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ پورا سال تقوی اور سبر کے ساتھ گزر سکیں رمضان میں ایک مقررہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے تاکہ ان کے اندر سبر اور تقوی کا مزاج پیدا ہو یاریں وہ خواہش کے باوجود ایک چیز کو نہ کھائیں بھوک ہو پیاس ہو انسان کے نفس کا تقاضہ ہو اس کے باوجود ایک کام نہ کریں اور اللہ کی مرضی پر قائم رہیں روزے میں حالات ناموافق ہوں برداشت کرنا پڑے گا خواہ اس کی خاطر وہ چیز ہی چھوڑنی پڑے جسے چھوڑنا کسی حال میں بھی پسند نہیں روزے کی حالت میں ایک طرف تو بھوک اور پیاس برداشت کروائی جاتی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک پھر عبادت اور اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھا جاتا ہے تاکہ احساس بیدار کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس کے بتائے ہوئے وقت پر سوئیں مقررہ وقت پر جاگیں اس کے حکم سے کھائیں مقررہ وقت پر کھائیں اور اللہ تعالیٰ حکم دے تو نہ کھائیں اللہ تعالیٰ کہے تو کر لیں روکے تو رک جائیں عام دنوں میں اس طرح سے انسان سارے امور کو انجام نہیں دیتا رمضان میں ٹریننگ کروائی جاتی ہے ایک نظام کے تحت پرزور انداز میں یہ سب کام کروائے جاتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے دنوں میں وہ عادت بن جائیں اور طبیعت کے موافق ہو جائیں پھر انسان کے لیے وہ کام کرنے آسان ہو جائیں اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں جہاں تک سبر کا تعلق ہے سبر کے اصل معنی رک جانے کے اور جیسے الجوہری نے کہا سبر کا مطلب ہے جزا کے وقت اپنے آپ کو تھامنا زندگی کو دیکھنا چاہیں انسان کے مزاج کے خلاف کتنی باتیں بے شاتی رہتی ہیں اور اگر دیکھنا چاہیں تو زندگی ہے ہی ناموافق باتوں کا سامنا کرنا اور اس کے باوجود اپنا سفر جاری رکھنا جو انسان جتنا با مقصد ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے مزاج کے خلاف باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں دنیا کے معاملات میں بھی اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں اور دین میں بھی روزہ اسی قسم کی سبر کے زندگی کی تربیت کرتا ہے روزے میں انسان کے معاملات ٹوٹ جاتے ہیں کبھی بھوک پیاس بے خوابی جیسے تجربات پیش آتے ہیں طبیعت کے خلاف عمل کرتا ہے تو جھنجلاہٹ بھی ہوتی ہے مگر سبر کرنا پڑتا ہے وقت پر کھانا سونا دونوں میسر نہیں آتے مسلسل ایک مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہاں برداشت کرنا برداشت والی زندگی اختیار کرنا اپنے ارادے سے اختیار کرنا یہی تو روزہ ہے عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو لوگ مجبوری کے طور پر سبر کرتے ہیں لیکن روزہ رکھنے والا اختیاری طور پر سبر کرتا ہے لوگ جنہیں دباؤ کے تحت چھوڑتے ہیں روزہ دار انہیں اصول کے تحت چھوڑ دیتا ہے لوگ ذاتی مفاد کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں روزہ دار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اختیار کرتا ہے اگر لوگوں کا صبر اپنی ذات کے لیے ہے تو ایمان والے کا صبر رب زل جلال کے لیے ہے روزہ کیسی زندہ تربیت ہے روزہ کا تعلق پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں جو شخص مکمل طور پر سبر والی زندگی اختیار کر لے تو وہ رمضان کے بعد ایک نیا انسان بن جائے گا جو متدل زندگی گزارنے کے قابل ہوگا جو بے سبری کے مواقع پر بھی سبر کرنے کی کوشش کرے گا یوں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ سبر کی تربیت کرتا ہے اور سبر ساری کامیابیوں کا ذریعہ ہے دنیا ایسی جگہ ہے جہاں بار بار لوگوں سے زیادتی کا تجربہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کی زیادتیوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا پڑتا ہے سبر کے بغیر یک طرفہ حسن سلوک ممکن نہیں ہوتا پھر اب دیکھیں کہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسانوں تک اللہ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں دعوت کا کام سبر کے بغیر نہیں ہو سکتا دائی کو تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں تاکہ دعوت کا ماحول نہ بگڑے کیسے نظر انداز کر دے کوئی اتنی تلخیوں کو جب کوئی سبر کی سطح پر جینا سیکھ لے تو تلخیاں برداشت کر سکتا ہے روزہ اسی سبر کی تربیت ہے سبری میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے روزہ بھی کیسا عمل ہے بندہ اپنی جائز خواہشات کو اپنے حلال کھانے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتا اور روزہ رکھ کر اس ارادے کا اظہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انتہائی ضرورت کی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گا روزے کے لئے عربی زبان میں سوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سائم روزہ دار کو کہتے ہیں یعنی رکنے والا پچھلے زمانے میں مشکل اوقات میں گھوڑا انسان کا بہت بڑا اور بہت زیادہ ساتھ دینے والا ساتھی تھا جنگ میں اور مشکل سفروں میں انسان کے کام آتا تھا تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ گھوڑے کو محدود مدت کے لئے بھوکا پیاسا رکھا جائے تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سختیوں کو برداشت کر سکے ایسے تربیت یافتہ گھوڑے کو خیل سائم روزہ دار گھوڑا کہتے تھے اسی طرح کماملہ روزہ دار کا بھی ہے سائم یعنی روزہ رکھنے والا ایسا انسان ہے جو کھانے سے رکھتا ہے پینے سے ازدواجی تعلقات سے وقتی طور پر رک جاتا ہے یہ رکنا پرہیز کرنا سبر و برداشت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے یہ صلاحیت سختی کے موقع پر کام آتی ہے میدان مقابلہ میں بھی بندہ پوری طرح جم جاتا ہے روزے میں انسان اپنی خواہشات سے لڑتا ہے یہ مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اس میں ایمان والے شیطانی قوتوں کو زیر کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کا عظم کرتے ہیں اور یوں رمضان کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تاریخ اعتبار سے دیکھیں حیرت انگیز طور پر روزے کی اس خصوصیت کی تصدیق کرتی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسلام کے مقابلے میں باطل جب کبھی آیا بڑے بڑے مارکے ہوئے یہ مارکے رمضان میں کسرت سے ہوئے جیسے غصو بدر رمضان دو ہجری میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش پر فتح حاصل ہوئی فتح مکہ رمضان آٹھ حجری میں جس میں پورے عرب پر اللہ تعالی نے اسلام کو غالب کر دیا غزو طبوک رمضان نو حجری میں ہوا جس میں رومیوں پر اہل اسلام کی دھاک بیٹھ گئی غزو طبوک رجب میں شروع ہوا اور رمضان میں ختم ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں فلسطین رمضان پندرہ حجری میں فتح ہوا سید نامر بن آس نے فلسطین کو فتح کر کے بیت المقدس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا پھر تاریخ بن زیاد نے سپین میں رمضان اکانوے حجری میں کامیاب پیش رمضان چھانوے حجری میں سندھ میں داخل ہوئے وہاں اسلام کو پھیلایا عبدالرحمان الداخل رمضان 138 حجری میں اندلس میں داخل ہوئے وہاں اموی سلطنت قائم کی اسی طرح سلیبی جنگیں رمضان 584 حجری میں ہوئیں سلا الدین ایوبی نے بھی مشہور جنگ میں سلیبی قوتوں پر فتح حاصل کی پھر مارکہ این جالوت رمضان 658 حجری میں ہوا جس میں تاتاریوں کو شکست دے کر اسلامی دنیا میں ان کی پیش قدمی کو روک دیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکہ سویز رمضان 1393 حجری میں ہوا مصری فوجوں نے اسرائیلی فوجوں کو شکست دی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ اور زندگی کی کشمکش میں کوئی تضاد نہیں روزہ انسان کو کمزور نہیں کرتا روزہ اور زیادہ قوی بناتا ہے جہا تک تقویٰ کا تعلق ہے تقویٰ کا مطلب ہے بچنا یعنی خاردر راستے پر سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا روزہ تقویٰ کی تربیت ہے روزہ میں پندہ کھانا اور پانی چھوڑتا ہے اصل میں یہ علامتی طور پر چھوڑنا ہے جو چیز اصل میں چھوڑنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی مشق حلال کو چھوڑ کر کروائی جاتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کو چھوڑ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا وہ روکی ہوئی چیز کو چھوڑنے کے لیے ضرور راضی ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ روزہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے ہی مطلوب نہیں اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے بھی مطلوب ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے تقویٰ والی زندگی محتاط زندگی ہے احتیاط والی زندگی ہے کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں جو چاہوں بولوں جو چاہوں کروں اور دوسرا انسان وہ ہے جو احتیاط کا طریقہ اختیار کرتا ہے اصول کے تحت کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے اور دوسرے کو اختیار نہیں کرتا تو دوسرا انسان متقی ہے متقی محتاط انسان ہوتا ہے تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے قول اور اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جھکا دیتا ہے روزہ بندے کے اندر تقوی اور احتیاط کا مزاج پیدا کرتا ہے سال بھر کے بعد جب پورے ایک ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں تو روزے کی تربیت بندے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ پورا سال اسی طرح سے گزار سکے کہ وہ مباہ چیزوں کے لیے تو افتار کرنے والا ہو اور ممنوع چیزوں کے لیے روزہ دار بن جائے روزہ رکھے انسان کا صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا آدنیں بھی چھوڑتی ہیں خواہشات پر بھی روک لگتی ہے اور اس چیز کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے خود کو دور رکھے کچھ سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارے روزہ تقوی کی انتہائی تربیت ہے روزہ رکھ کر بندہ یہ اہد کرتا ہے کہ ناجائز چیزوں کی بات تو دوسری ہے اگر اللہ تعالی کی مرضی ہو تو وہ اس کے لیے ہے کہ روزہ سبر کا عمل ہے روزے میں انسان کھانا پینا چھوڑ کر یہ اہد کرتا ہے کہ دنیا میں اسی طرح سبر کی زندگی اختیار کرے گا ہر حال میں اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرے گا خواہ اسے کتنے ہی مسائب برداشت کرنے پڑے اللہ پاک نے اسی وجہ سے سبر کا اتنا بڑا عجر رکھا ہے سورہ از عمر میں فرما یقینا سبر کرنے والوں کو پورا پورا عجر دیا جائے گا وہ بھی بے حساب تو اللہ تعالی کے نزدیک تمام عامال میں سبر کی اہمیت زیادہ ہے اللہ رب العزت کے جس حکم پر عمل کرنا چاہیں سبر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح تو عامال اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں روزہ دراصل سبر کی تربیت ہے روزہ عبادت ہے یہ عبادت بندے کو تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دبا لے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے وہ اپنی ضروریات کو روک کر اللہ تعالی کی راستے میں چلے وہ اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے دین کے تقاضے پورے کرے روزہ سبر کی عظیم تربیت ہے اسی وجہ سے روزہ کا سواب بہت زیادہ ہے روزہ کے اسی پہلو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر روزہ کی حالت میں کوئی آپ کو برا بھلا کہے جھگڑا کرے گالی دے تو آپ کہہ دو انی سائی من انی سائی من میں روزہ سے ہوں تو روزہ دار کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کوئی کہے اسے برا نہ لگے اس کے اندر یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ میں تو روزہ رکھے ہوئے ہوں اگر میں نے برداشت چھوڑ دی تو میں نے روزہ توڑ دیا میں نے روزہ کا اصل مقصد ہی چھوڑ دیا روزہ کا بہت ثواب ہے مگر اس شخص کے لیے جس کا روزہ سبر کا روزہ بن جائے جو لوگوں کے درمیان رہیں ناخش گوار باتوں کو برداشت کریں کڑوے بول کا جواب میٹھے بول سے دیں کوئی زیادتی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو پورے کا پورا سبر کا دین ہے قرآن سبر کی کتاب ہے اور اسلام کی تعلیمات میں کسی نہ کسی اعتبار سے سبر کا پہلو شامل ہے اگر دیکھیں تو زندگی میں ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو معمولی حالات میں ہوتا ہے اور دوسرا غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے سبر یہی عظیم عمل ہے اور روزہ یہی عظیم عمل سکھاتا ہے یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس دنیا میں امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے ثابت قدمی کی ضرورت ہے استقامت کی برداشت کی ضرورت ہے روزہ سبر سکھاتا ہے روزہ بے اصول زندگی سے جب انسان اصول والی زندگی کی طرف آتا ہے تو اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ جمع رہے کیسے ممکن ہے کہ ایک طرز زندگی کو چھوڑ کر دوسرے کو آسانی سے اختیار کر لیا جائے سبر کے بغیر ممکن نہیں ہے روزہ یہی سبر والی صفت پیدا کرتا ہے روزہ رکھنے سے اور روزہ کے تقاضوں کو پورا کرنے سے سبر میں اضافہ ہوتا ہے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے دین پر عمل کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے انسان اسی وجہ سے نافرمانی سے اجتناب کرنے کے قابل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے نبی نے فرمایا روزہ گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں اور شور شغب نہ کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑے کی سے ہوں گالی کا جواب گالی سے دینا بدقلامی کا جواب بدقلامی سے دینا صبر نہیں ہے اخلاق کا دامن وہی پکڑ سکتا ہے جو صابر ہو زبان کو وہی آلودہ ہونے سے بچاتا ہے جو صبر کرنے والا ہو وہی درگزر کر سکتا ہے تو سوچ یہ کہ باقی میدانوں میں تو صبر ہو جاتا ہے لیکن دل لگی کی باتیں چھوڑنے پر کون صبر کرے گا موبائل فون پر لمبی لمبی باتیں کرنے کو کون چھوڑے گا موویز دیکھنے اور لایانی قسم کے پروگرام دیکھنے کو کون چھوڑے گا جن سے روزے کا مقصدی فوت ہو جاتا ہے تقوی کی تربیت کرتا ہے روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جب ناموافق حالات پیش آئیں تو ایسے عوقات میں بندہ کیا کرے روزہ سلف کنٹرول کا طریقہ سکھاتا ہے جب کسی کے خلاف غصہ آئے تو اپنے جذبات کو روکے روکنا صبر ہے ایسے موقع پر جذبات کو مشتہل ہونے سے بچائے جذبات کو کنٹرول کرنا صبر ہے انسان کے اندر کتنی طرح جذبات ہے حرس ہے تمہ ہے حسد ہے گھومنڈ ہے فخر ہے خود غرضی کیا یہ سارے جذبات برے ہیں بزاتے خود تو برے نہیں ہیں کیونکہ یہی جذبات ہیں جو انسان کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں انسان کو عمل کرنے کے قابل بناتے ہیں اگر جائز حدود کے اندر انہیں استعمال کیا جائے تو مفید ہیں اگر انہیں بے قید چھوڑ دیا جائے تو وہ پورے معاشرے کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں روزہ تربیت کرتا ہے کہ انسان جذبات کو ان کی حد کے اندر رکھے حد کیا ہے جائز مفاد کے لئے استعمال ہوں تو ٹھیک جب دوسروں کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں تو ان جذبات کو روک لے روزہ سبر سکھاتا ہے اور رمضان کو سبر کا مہینہ کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ روزہ دراصل بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بے قید زندگی چھوڑ کر اصول والی زندگی اختیار کر لے روزہ تربیت کرتا ہے پورا ایک ماہ رمضان کا مہینہ جب بندہ روزے رکھتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے تو پورا سال وہ اس تربیت سے نفع حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سبر اور تقوی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین